وفاق المدارس العربیہ پاکستان پاکستانی مدارس کا سب سے بڑا اور قدیم ترین تعلیمی بورڈ ہے انگریزی سامراج کے سامنے سینہ سپر ہونے والے دھرالعلوم دیوبند کے شگردوں کا قائم کردہ ادارہ آج اپنے اکابرین کے منشور کا پاسبان ہے دیوبندی مقتبہ فکر کے دینی مدارس کے اس نامیندہ وفاق کی بنیادی زیمہ داریوں میں دینی مدارس کی ازادی و خودمختاری حکومتی معاملات میں نمائندگی ریجسٹریشن ترویج و ترقی جساب سازی امتحانات اور ڈگری سے منسلک معاملات ہیں قیام پاکستان کے بعد آج اکابر علماء دیوبند نے مسلمانان پاکستان کے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے مملکت خداداد پاکستان میں دینی مدارس کے تحفظ و استحکام اور باہمی ربط کو مضبوط بنانے اور مدارس کو منظم کرنے کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت محسوس کی چنانچہ اسی مقصد کے لیے اکابر علماء دیوبند کا اجلاس جمع خیر المدارس ملتان میں بیس شعبان المعظم تیرہ سو چھتر ہجری با مطابق بائیس مارچ انیس سو ستاون کو استاذ العلماء حضرت مولانا قیر محمد جلندری رحمہ اللہ کی صدارت میں مناقض ہوا اور ایک تنظیمی کمیٹی تشکیل دی گئی تنظیمی کمیٹی کے مناقضہ اجلاس میں چودہ پندرہ ربیو ثانی تیرہ سو اناسی ہجری میں وقائدہ طور پر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نام سے ایک ہماگیر تنظیم کی بنیاد رکھی گئی صدر وفاق شمس العلماء حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ نائب صدر اول استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمہ اللہ نائب صدر دوم محدی سے اثر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ نازم اعلی محمود الملت حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ خازن فقیح الاسر حضرت مولانا مفتی عبداللہ رحمہ اللہ مقرر ہوئے حب تعلیٰ شانہ نے وفاق قیام کا عظیم کام ان مقبول ہستیوں سے لیا پاکستان کی تاریخ میں متعدد حکومتوں نے دینی مدارس کو کچلنے اور ان کی آزادی کو پمال کرنے کی مختلف کوششیں کی مگر وفاق المدارس نے ایسے ہر موقع پر مدارس کو حکومتی مداخلت اور سرکاری دستبرد سے بچانے کے لیے اپنا فریضہ نہایت دیانت و جرت سے انجام دیا وفاق المدارس العربیہ پاکستان اس وقت صدر وفاق حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سینئر نائب صدر حضرت مولانا انوار الحق صاحب اور نازم اعلی حضرت مولانا محمد حنیف جلندری صاحب کی قیادت میں دینی خدمات سرانجام دے رہا ہے اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان ملک کا سب سے بڑا دینی تعلیمی بورڈ ہے جس کے اطاعت 21452 مدارس و جامعات معاشا خواہے کام کر رہے ہیں ان مدارس میں ایک لاکھ 66813 اساتیزہ اکرام خدمت سرانجام دے رہے ہیں جبکہ 398,693 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں وفاق المدارس سے اب تک فارغ التحصیل ہونے والے علماء کی تعداد ایک لاکھ 86,176 عالمات کی تعداد دو لاکھ 45,893 حفاظ کی تعداد 11,33,670 اور حافظات کی تعداد دو لاکھ 96,506 ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا صدر دفتر ملتان میں ہے اس کا دائرہ کار اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے البتہ مجلس عاملہ کی منظوری سے پھرونی ممالک کے دینی مدارس و جامعات کا الہاق بھی وفاق کے ساتھ کیا جا سکتا ہے وفاق المدارس کی اصل قوت اس کے مجلس شورا ہے اور وہی وفاق کے اغراض و مقاصد کی تکمیل کی نگران ہے اور وفاق کے اہداداران کا انتخاب مجلس عمومی کرتی ہے صدر وفاق وفاق کے انتظامی امور کے نگران ہے جبکہ نازم اعلی وفاق کے انتظامی و امتحانی امور کے ذمہ دار ہیں اور نازم مالیات وفاق کے مالیات و حسابات کے ذمہ دار ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا مسلک اقاعد اہل سنت والجماد اور فقہ حنفی کے مطابق ہے